عید کے دن ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی ہر عید کے دن آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا عید کے دن تمہارے مرے ہوئے لوگ تم کو یاد کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب جب زمین پہ عید کی خبر عام ہوتی ہے تو پرزخ والے اپنی زندہ لوگوں کو یاد کر کر کی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر عید کو اپنے عزیز و اقارب کیلئے کیا کچھ نہیں کیا اور آج ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عزیز و اقارب ہمیں یاد تک نہیں کرتے ایک چھوٹی سی لیکی کر کے بھی ہمارے لئے ہدیہ نہیں کرتے اے شخص اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ جب جب عید آئے اپنے مرہومین کی قبر پہ ضرور جانا اور قبر پہ ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر عید کے پہلے دن کوئی شخص قبر پہ نہ جا سکے تو امام علیہ السلام نے فرمایا دوسرے دن جانا اگر دوسرے دن بھی نہیں جا سکتے تو تیسرے دن جانا تو وہ کہنے لگا یا علی میرے والدین کی قبر بہت دور ہے اور میں کتنی بھی کوشش کروں وہاں دو دن دن تک نہیں پہنچ سکتا امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر کوئی انسان عید کے دن اپنے مرہومین کی قبر پہ نہیں جا سکتا تو عید کے دن جو وہ پہلا تام کھائے اس پہ ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرہومین کی مغفرت کے لئے دعا کریں کیونکہ جب تم عید کی خوشی میں اپنے مرہومین کو یاد کرو گے ان کے لئے دعا کرو گے تو وہ بھی برزخ سے تمہاری خوشحالی کامیابی اور دعاوں کی قبولیت کے لئے دعا کریں گے اور یوں اللہ عید کے مبارک دن کے صدقے اس زندہ انسان کی زندگی پر رونک بنا دے گا جو خوشیوں میں اپنے مرہومین کو یاد کرتا ہے